آج جی سندھ نے حکومت کا اعتماد کھو دیا آج جی سندھ کے معاملے پر وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا وفاقی حکومت سے آج جی کے لیے تین نام مانگے جائیں گے کہا آج جی سندھ کلیم امام کے آنے کے بعد ٹرائمز میں اضافہ ہوا وزیراعظم امران خان آزاد کشمیر پہنچ گئے لینڈ سلاڈنگ اور برباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وزیراعظم نے سی ایم ایش مزفر آباد میں زخمیوں کی آیادت بھی کی چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی برباری سے ہونے والے نقصانات سے متعلق بریفنگ وزیراعظم متاثرہ خاندانوں سے بھی ملے موسم کی خرابی کے باعث وادی نیلم کا دورہ نہ کر سکے بلوشستان میں برفاری کا تیس سالہ ریکارڈ ٹو گیا جانی نقصان کے ساتھ لوگوں کے گھر بھی تباہ وادی کوئٹا میں شدید سبزی کی لہر برقرار کوئٹا میں موجودہ درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سینٹیٹ اگریٹ تک گھر گیا کوئٹا جوب شہرائے مہترزائی کے مقام پر ٹرافک کے لیے بنگ سپریم کورٹ میں نیب آڈیننس کی شیخ پچیس اے اسخد نوٹس کیس کی سماعت عدالت نے نیا نیب قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے دی چیف جسٹس نے دوران سماعت میں مارک دیئے کہ نیب دفعات کو غیر آئینی قرار دیا تو نیب فارغ ہو جائے گی کیا حکومت ایسا چاہتی ہے؟ معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے کرپشن کی رقم واپس کرنے والوں کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا مشن حکومتی کمیٹی اور بی اے پی وفد کی ملاقات بلوچستان میں ترقیاتی فنڈ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان عوامی پارٹی کا وفاقی وزارت نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار حلقوں میں ترقیاتی فنڈز کے جاری نہ ہونے کا بھی شکرا حکومت کی بی اے پی تحفظات جلد دور کرنے کی یقین دہانی حکومتی وقت آج قاف لی قیادت سے بھی ملاقات کرے گا مقبوضہ کشمیر کی سورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا اقوام متحدہ فوجی مبسرین ڈروپ ل او سی کی سورتحال پر بریف کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک پہنچ رہیں گے وزیر خارجہ کی پومپیو اور امریکی مشہرے قومی سلامتی سے بھی ملاقات ہوگی مصرق وستہ مقبوضہ کشمیر افغان امن عمل پر بات ہوگی ایف ایٹی ایف کا ہم اجلاس بیس جنوری کو طلب کر لیا گیا پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں اٹھارہ رکنی پاکستانی وافت شرکت کرے گا اکتوبر سے جنوری تک ستائے شرائط پر عمل درامت ریپورٹ پیش کرے گا پاکستان نے ایک ریڈ فہرس سے نکلنے کے لیے سفارتی ڈبلو میں سے تیز کر دی مختلف ممالک سے رابط شروع آئی تو کسی بندے نہیں لیتا ہے پھر آئے قدالت میں یہ بیر نکل پہنچ سرعام قتل کر کے پکڑے جانے میں لہتنے کی کہا ہے کہ میں مجرم ہوں کیا کبھی کسی مجرم نے تفرین کیا کہ وہ گنہگار ہے سرعام قتل کرنے والے بھی خود کو مجرم نہیں مانتے رانہ سنا اللہ کو چاہیے کہ بہت دارت پر ثبوت دیں ڈی جی این ایف میجر جنرل آرف ملک کی میڈیا سے گفتگو ایک سوال پر جواب دیا کہ اگر معاملات حلف سے چلنے ہیں تو عدالتوں کو تطالہ لگا دیں این ایف نے رانہ سنا اللہ کی زمانت کے آئی گورٹ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا رانہ سنا اللہ کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ راہنما مسلم لیگون کا نام اسی علمے شامل کر دیا گیا وفاقی کابینہ نے نام اسی علمے ڈالنے کی سمدی منظوری دے دی نواز شریف کے لندن میں قیام میں توصیح کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کی زمانت میں توصیح دینے کی مخالفت کر دی میڈیکل ریپورٹ پر تحفظات کا اصحار ریپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھیجوا دی محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ کو اس وقت تک درست نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک مطالقہ بورڈ اس کو درست نہیں قرار دیتا درخواست ہے کہ نواز شریف صرف فلاج کرائے اور واپس آئیں سبائی وزیر سیہت پنجاب یاسپین راشید کی پریس کانفرنس بولی تیرہ جنوری تک ہمارے پاس کوئی ریپورٹ لے کر نہیں آیا نواز شریف سے مطالق ریپورٹ محض ایک سمری پر مبنی تھی کیا نواز شریف کی صحت پر سیاسی ڈرامے سے مہنگائی کم ترقی کی شرح بڑھ گئی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیت نے سوالات کھڑے کر دیے پوچھا کیا نواز شریف کی صحت پر تماشے سے پچاس لاکھ گھر بن گئے کیا تاریخی خرص کم ہو گیا لاہور ہائی کورٹس میں مریم نواز کا نام اسیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت کو موٹیز جاری کر دیے عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت مریم نواز کی اسیل سے نام نکالنے کی درخواست پر تحریری جواب دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامدن سے زائد اساس آجات کیس کی سمات اکرم دورانی کے عبوری زمارت میں تیس جنوری تک توسعی کر دی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ سمات پر مطمئن کرے کہ اکرم دورانی کو کیوں گریفتار کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن عدقان کی تعیناتی کے لیے مزید دس روز کی محلت دے دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پارلیمان کی بہت بے توقیری ہو چکی ہے پارلیمنٹ کا تقدس اور آئین کی سرولندی ضروری ہے محسن شاہنباد رانجاہ کی حکومتی استعاقی ہمائے سپریم کورٹ میں گھن ڈین کونٹری کلپ سے متعلق کیس کی سمات کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا جسٹس سیاہیہ آفیدی نے کلپ کے میمبر ہونے کے باعث کیس کی سمات سے موازرت کر لی نئے بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست چیف جسٹس گلزار احمد کو اٹسال کر دی کرتی اور وجلی کی تقسیم کار قمدیس کا قومی خزانے کو ایک سو افیس ارب کا جھڑکا نیپرا نے سالانہ ریپورٹ دوزار اٹھارہ اندیس جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قمدیس کی ناہلی کے باعث ایک سو اپ باون حادثات ہوئے جن میں کئی جانیں گئیں قمدیس کی غفلت کے باعث خزانے کو پینتالیس ارب جبکہ ادم بسوری پر اٹھتر ارب کا لقصان پوا پابیس آئیں کی کریک کے بعد سو اерт درد